بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دس منٹ لیٹ ہو گئے جی تو پھر مغرب تو بس تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنے مغرب کا اتنا تھوڑا ٹائم بھی نہیں ہوتا گھنٹے سے سوا گھنٹا یار موسم میں ہوتا ہے گھنٹے سے سوا اس لیے کہا کہ سوا سے آگے بھی جاتا ہے سوا سے شاید پیچھے بھی آتا ہو یہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اتنی بات سمجھ لیں کہ آج ازان فجر کا ٹائم کیا ہے میں ایک مثال کہوں کہ وہ سوا پانچ ہے ازان فجر کا ٹائم کیا ہے سوا پانچ ہے اور تلو افتاب کا ٹائم کیا ہے آپ کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے کہ تلو افتاب کا ٹائم ایک مثال کے طور پر چھ بجے ہے ہی جی چھ بجے ہے ویسے تو آج کل وہ چھ سے زیادہ ہے نا ساڑھے چھ بجے ہے اچھا ساڑھے چھ بجے ہے اب سوا پانچ فجر تلو ہو گئی تو ساڑھے چھ سورج تلو ہو گیا تو سوا گھنٹہ بنا کے نہیں بنا تو جتنا آج کی فجر کا ٹائم ہے اتنا ہی آج کی مغرب کا بھی ٹائم ہے ذمہ داروں میں اس بات کا اتنا ہی آج کی مغرب کا بھی ٹائم ہے تو لہٰذا مغرب کے ٹائم میں انشاءاللہ مغرب بھی پڑھیں گے دعا بھی کریں گے اور آپ کی خدمت میں لنگر بھی پیش کریں گے آپ نے اتمینان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب بڑا جلدی مان جاتا ہے